بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کل فام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے عمران خان نے فائنلی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور کس نوائیت کا ہے کیونکہ اس وقت جو سٹیٹیجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے پہلے سے کس طرح سے وہ ٹاف ٹائم دیں گے کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے بعد رانہ سناؤ اللہ نے ڈائریکٹلی تمکیاں دینی شروع کی ہیں اور کن کو دمکیاں دینی شروع کی ہیں اس میں بات کریں گے اور آخر میں بات کریں گے اسلام آباد اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے سب سے پہلے عمران خان نے جس طرح ان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا لاسٹ ٹیم چکوال میں جلسہ ہوا وہاں پر بھی انہوں نے نیوٹرل سمیت جتنی بھی طاقتور حلقے ہیں ان کو پیغام بھی دیا اور ان کو واضح کہا اور امام کو کہا کہ یہ خوف کے بودھ توڑ دیں جو آپ کو دمکیاں دیتا ہے اس کو دمکیاں دیں جو آپ کو ڈراتے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یعنی ایک واضح پیغام تھا نیوٹرلز کے لیے بھی اور جو اس حکومت امپ کیا چاہ رہے ہیں جو خوف کا بت ہے وہ توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور اس سے نکل کر کھل کر کھیلنے کی بات کر رہے ہیں یعنی اب تک وہ ایک لیمٹڈ یعنی وہ کریز کے اندر کھڑے ہوگا شاوٹ کھیل رہے تھے اور بڑی حکمت کے ساتھ چل رہے تھے لیکن ان کے ساتھ جب مسلسل تین بار چار بار وعدہ خلافی ہوئی تو اس پر خانصہ ببرہ ہوئے اور انہوں نے اپنا غصہ نکالا اور انہوں نے امام کو بھی یہی پیغام دیا اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کا یہ یہ پیغام جو خوف کا وہ توڑنے والا تھا یہ تو امام کے لیے تھا لیکن جو یہ پیغام تھا اگر وہ آپ کو کالز کریں تو آپ ان کو ڈرائیں تو یہ کالز دیفنیلی امام کو تو آتی نہیں ہے یا جنرلسٹ کو آتی ہیں یا سیلیوٹیز کو آتی ہیں یا جو پولٹیشن ہیں ان کو آتی ہیں تو یہ پیغام جو پرویز الہی سمیت باقی سب کے لیے تھا جن کو کالز آ رہی ہیں اور پریش رائز کیا جا رہا ہے اس وقت جو کرن سیچویشن اسلام آباد ہائی کوڑ کی ہے کہ وہاں پر آبی پیشی ہے عمران خان صاحب کی اور متوقع فیصلہ ان کی ناہلی کا فیصلہ تیار ہو چکا ہے یعنی یہ ذراعہ ہمارے خبر دے رہے ہیں کہ ان کی ناہلی کا فیصلہ تیار ہو چکا ہے ان کو توشہ خانہ کیس میں ناہل کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن بھی اپنے ایک فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد کیا سٹیٹیجی ہوتی ہے پی ٹی آئی کیا احمد حملی اپناتی ہے اپنی سیاست کو کا رخ مورتی ہے یا وہ اسی طرح سے اپنے جو پنجاب حکومت ہے جو اس کے اوپر خطرات مندلا رہے ہیں جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ کس طرح سے ٹف ٹیم دے پاتی ہے یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے لیکن اس وقت یعنی امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکاروں کی طرف سے جو کپتان کے سر پہ تلوار لٹکائی گئی ہے وہ توشہ خانہ مین اہلی کے حوالے سے ہے اور اگلی بات اس سے بڑی وہ یہ اگر ان کو رہل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کو بلیک میل بھی کیا گیا ان کو آفل بھی کی گئی یعنی یہ صرف بیگ میلنگ کا ایک طریقہ کار تھا ان کو ڈرائی دھمکایا گیا کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تحریک اعلان نہیں کرتے لاؤں مارچ نہیں کرتے تو ہم آپ کو رہل نہیں کریں گے لیکن عمران خان نے کسی قسم کی بھی ڈیل ماننے سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یا میں فائنل روڈ میں نکل چکا ہوں اب جان کی پرواہ کیے بغیر میں آخری حد تک جاؤں گا اور جن طاقتور حلقوں نے اس ملک کی معیشت کو ملک کی سیکیورٹی کو رسک پہ لگایا اور یا اس مق کام تک ملک کو پہنچایا ان سے اس بار کسی قسم کا کمپروائز کرنے کو وہ تیار نہیں ہے اس کے بعد سنا اللہ جو ڈریکٹلی صوبوں کا دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب نے یا کے پی کے نے ان کو افیسیلٹیٹ کیا اکاموڈیٹ کیا لاؤں مارچ کے حوالے سے تو اس حوالے سے ان کو نتائج بھگتنا پڑھیں گے اور وہ انہوں نے یعنی یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ افیشل سرکاری اکاؤنٹ جو پولیس کا ہے اس سے ڈریکٹ دھم مانگوالی ہیں جو ڈرون کے ذریعے ہم نے شیلنگ کرنی ہے اس کا سمانہ ہم نے مانگوالی ہوا ہے یعنی یہ پہلی بار ہے کہ ایک ریاست کا افیشل اکاؤنٹ ہے وہ صوبے کو اور اپنی عوام کو ڈرہا رہے ہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں اس حوالے سے یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے بار صورت اس حوالے سے اسلامباد پولیس کی تیاریاں بھی جاری ہیں لیکن جو اسلامباد کے اندر کارویہ کرنے والی ہیں وہ ان کو شاید بلکل بھی یاد نہیں ہے یعنی لال مسجد پہ دوبارہ مولانا عبدالعزیز نے اپنے مسلح فرات دو سو فرات سمیت سے قبضہ کر لیا اور مبندیوں نے کہ باوجود وہاں پر خطاب کر رہے ہیں امامت کر رہے ہیں لیکن وہاں پر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اسلامباد پولیس وہاں پر سطو پی کر سوئی ہوئی اور ان کو بالکل کوئی نیٹس سمس کر رہا ہے یعنی وہ وہاں پر نہ کوئی ریٹ ہوا ہے نہ پوچھنے کی بات نہ کوئی بتانے کی بات ایمپورٹنٹ حکومت کے جو سہولتکار ہیں وہ بھی خاموش ہیں ان کو بھی اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے بار سورت نہ سلاب سے کوئی غرض ہے نہ انہیں وہاں پہ جو قبضہ مافیا گرم ہے ان سے کوئی غرض ہے غرض ہے تو اپنے مفاد سے ہے غرض ہے تو اپنی ذات سے ہے اور پاکستان کے مفاد سے بھی کوئی غرض نہیں ہے یعنی وہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے مفاد کو قربان کرنے کو بھی تیار ہیں بار سورت اس حوالے سے جو ایک کسان پہنچے ہیں اسلامباد کے انہوں نے انتجاج بھی کیا ان کو کس طرح ڈیل کیا گیا وہ ہمارے سامنے تھا یع کل کو اپریٹ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ بلکل بھی کوئی مطالبات بندہ سن لیتا ہے مان لیتا ہے اس حوالے سے بھی ان کو شیلٹیٹ نہیں کیا گیا یعنی وہ لوگ جو اس ملک کے کاشتکاری کرتے ہیں جو ملک کو زراد کے حوالے سے مستاقع میں رکھتے ہیں جو ملک کو اناج فرام کرتے ہیں ان کے ساتھ اس امپورٹ حکومت کا یہ رویہ ہے تو عام عوام کے ساتھ کیا ہوگا تو اب سوچنا ہوگا امپورٹ حکومت ان کو سہولتکاروں کو اگر وہ امران خان کو اس طرح دیوار سے لگانے کوشش کرتے رہیں گے تو نتائج کیا ہوں گے نتائج کی پرواہ کرنی چاہیے کیونکہ اس بار قوم کھڑی ہو گئی ہے اور قوم نے جس طرح سوال کیا تھا کہ وہ کون تھا آج ان کو پتہ تو چلی گیا ہے وہ کون تھا اب وہ اس کو پکڑیں گے وہ جو بھی تھا بار صورت اب اسٹیبلشمنٹ ہو بیوروکریسی ہو ادارے ہو ادالتیں ہو حکومت ہو سب کو سوچ سمجھ کے سٹیپ لینا ہوگا کیونکہ اس بار امران پاکستان اکیلا نہیں بلکہ پوری قوم کو لے کر آ رہا ہے اور اس امپورٹ حکومت کی چھبیس کلومیٹر کی گورنمنٹ کو چاروں طرف سے گیرنے کے لیے آ رہا ہے اب تک لیتنا ہی اپنا خیار رکھیے گا پاکستان زندہ بات